موسیقی نمسکار پھر پیسہ بولتا ہے میں آپ سب کا سواگتہ ہے میں آنند سیری واسن یہ تین آئیسے کمپنیاں ہیں جس کے رسلٹ بہتر ہیں لیکن مارکٹ میں سٹاک کا دام بھی بڑھا ہے پچھلی چھ مہینے میں پھر بھی ہم نے دیکھا کہ ویلیویشن کے روپ میں ان کا بڑی ابھی بھی ہرڈر ویلیویشن ہے اس کا کیا قارن ہو سکتا ہے اس کے بارے میں ہم ہاتھ بات کریں گے یہ تین کمپنیاں ہیں ایک ہے ہنڈال کو دوسرا ہے جی اس ڈویو سٹیل اور تیسرا ہے میرا فیورٹ ٹاٹا سٹیل ان تینوں کا پی بے ای ریشو دیکھے تو بہت کم ہے لگ بگ دسی ہیں مارکٹ میں یہ نصیب میں ڈفٹی کا پی بے ای ریشو پتیس کے پاس آس پاس ہے لیکن ان کا پی بے ای ریشو دس کی آس پاس ہے یہ کیوں ہیں اور کیوں یہ ان سٹاک اتنا چیپ مل رہی ہیں اور اس کا کیا ہم اس کو کرید سکتے ہیں یا نہیں یہی پرشن کا میں آج اتر دینے کی کوشش کروں گا یہ تینوں کمپنیاں میں کرز بہت زیادہ ہے ریزرزن سرپلس میں جو کمپیری نہیں کر سکتے ہیں ہنڈال کو کا ریزرزن سرپلس اور ڈیٹ ایکول ہے ٹاٹا سٹیل کا ڈیٹ بہت زیادہ ہے ابھی کم ہو رہا ہے لیکن انہوں نے ابھی ایک پی ایسیو کمپنی کو کریدہ ہے اس سے اور ڈیٹ کرز بڑھ جائے گا اور جیس ڈبلیو سٹیل کا بات ہی نہیں کرنا ہے ڈیٹ ریسرز کی دگنی ہے تو ان سب کے کارن ہی مارکٹ میں ان کا ویلیویشن بہت زیادہ نہیں ہے لیکن کیوں رن اپ پرائیسز ہوا پرائیسز اسی لیے رن اپ ہوا کیونکہ سٹیل کا ڈام بہت زیادہ ہو گیا اس کے پہلے جب سٹیل کا ڈام بہت تندہ تھا تو ڈیٹ ایس ڈبلیو تو منافع کھماتا تھا ٹاٹا سٹیل منافع اور لاس کے بیس گوستہ ہوا رہا اس کا کارن یہ تھا کیونکہ ان کا یورپ کی آپریشنز ان کو ڈراغ کر کے نیچے آ رہی تھی لیکن انڈیا کا بسنس تو پرافٹبل تھا لیکن انہوں نے بہت سارے کارس وہ یورپین آپریشنز کریدنے کے لیے لگائی تھی وہ تو لاس ہونے والے ہی تھا اور یورپین آپریشنز کو بیچنے کے لیے بہت سارے کوشش ٹاٹا گروپ نے کی انہوں نے پہلے فائنلی ٹائسن کروپ کے ساتھ ایک جائنٹ ونچر کر کے اس یورپین آپریشن کو مرج کرنے کی کوشش کی اور کروپ کا سٹاک ٹاٹا لے گا وہی آرینجمنٹ تھا لیکن یورپ کے کامپیٹیشن کمیشن نے اس ڈیل کو رت کر لی اور ٹاٹا بیکٹ سکوائر ون آ گیا اور اس کو اس اسٹ کو بیچ نہیں پایا دوسرا جو کردنے کے لیے آیا وہ تھا لیبرٹی سٹیل وہ تو آج ایکسپوس ہو گیا کہ سنجھے گپتہ ایک بڑا بڑا فراد ہے اور بہت سارے ایک بینک کو بھی دبا دیا لنڈن میں تو ایسا کوئی اچھا آدمی نہیں آیا جو وہ یورپین آپریشنز کو کریدا تھا اس لیے ٹاٹا سٹیل جونج رہی تھی لیکن سٹیل کا دام بڑھ گیا ٹاٹا سٹیل کا منافع بڑھ گیا جو سال کا چار ہزار کروڑ بناتا تھا وہ کمپنی ایک کوارٹر میں دس ہزار کروڑ بن گیا اور پچھلے تین کوارٹر میں دس ہزار دس ہزار دس ہزار کروڑ بنا کے لگ بگ تیس ہزار کروڑ کا منافع ہو گیا اس کوارٹر میں بھی دس ہزار کروڑ کے دے کر وہ چالیس ہزار کروڑ کا منافع کمائے گا لیکن اگر وہ زارہ ایکسس کیشلو فرم وہ بزنس میں ڈالنے کے پہلے بجائے اگر وہ کرس کو کم کرتے تو یہ ایک لاکھ کروڑ کا دام ڈیٹ تھا وہ تو ڈیسمبر 2021 میں وہ نیچے ہو کے لگ بک پچاس ہزار کروڑ میں آ جاتا لیکن اس ٹاٹاس نے کلنگا نگر کے پلانٹ میں کیپٹل ایکسپینشن میں لگ بک چہزار کروڑ اور ایک نویساک بٹنم میں ایک پبلک سیکٹر یونٹ کو بارہ ہزار کروڑ میں کریدا اس کے قارن ڈیٹ کو اتنا کم نہیں کیا جتنا وہ کر سکتے تھے تو اسی قارن یہ ڈیٹ ہوورہینگ بہت زیادہ ہے اور اس کی اسی قارن ٹاٹاس تیل کا ایویویشن دس کے اوپر نہیں جا رہا ہے اگر ڈیٹ کو کم کیا ٹاٹاس نے تو ایویویشن اور جا کر ٹاٹاس تیل کا دام دو ہزار پانچ سو تک جا سکتا ہے ابھی پچھلی پانچ سال میں ان کی دام بہت ہاٹ رہی ہے پچھلی پانچ کوارٹر میں سٹیل کا پریسز بہت زیادہ ہے اور ایک لمبا سمیں کے بعد بہت سارے پیسہ ان کو ملا ہے لیکن یہ سو ملین ڈالر کوسٹن یہ ہے کیا یہ پریسز اتنا ہائی رہے گا جیس ڈیویو کا بنافع بھی پچھلی پانچ کوارٹر میں بہت زیادہ تھا لیکن انہوں نے سمنٹ اور پینٹس میں ڈائیویسک فائی کر کے اور پیسہ ادھر لگایا کرز نہیں کم کیا جب تک یہ سم کمپنیاں کرز نہیں کم کرتے ان کے ویلیویشن اوپر نہیں ہوتا ہو جائے گا اور جو فارن فنڈز ہیں ان کو ری ریٹ نہیں کریں گے ہنڈالکو کا پرابلم بھی یہ ہی ہے انہوں نے نوالیس نام کے ایک الیمینیم کین مانیفیکچرر کو کری رہا اور اس کو اتنا پرافٹ نہیں کمائے تاکہ جو اکویسیشن کے لیے کرز انہوں نے لیا اس کو ری پی کر سکے پچھلی سات آٹھ سال کے بعد جو کرز بکس میں ہیں اور جو ریزرز بک میں ہیں وہ لگ بک سیم ہیں تو اسی قارن انڈالکو کا ویلیویشن بھی ڈی ریٹڈ نہیں ہو سکا ابھی جو دام بڑا ہے ان سب تینوں ستاکوں میں اس کا ایک ہی قارن ہے کہ انہوں نے تو الیمینیم اور سٹیل کا پریس اتنا بڑھ گیا لگ بک دگنا ہو گیا اور اس کے قارن وہ پرافٹبل ہو گئے ہیں اس کمپنیاں اس دن کے لیے تک پرافٹ رہیں گے پرافٹبل اور اچھا کیا فری کیشلو ملے گا جب تک الیمینیم اور سٹیل پریسز زیادہ رہیں گے لیکن جب سارے سینٹرل گورنمنٹ کے پاس سینٹرل گورن بینکرز کے پاس پریشر آ رہا ہے کی وہ انسلیشن کو کابو میں لائیں تو انٹرس ریٹ بڑھائیں گے اگر انٹرس ریٹ بڑھائیں گے دو چیز ہو جائے گی جو کرز انہوں نے لی وہ تو بہت مور ایکسپنسیو ہو جائے گی اور اس کو مارجنز میں ہرٹ کرے گی اور جو سیلز ہو رہا ہے وہ بھی کم ہو جائے گا کیونکہ ان کا جو ریلے سیشنز مل رہا ہے سٹیل یا الیمینیم سیلز کی وہ بھی نیچے آئے گا سو ایک جگہ ایکسپنسس بھی اوپر جائیں گے اور دوسری طرف مارجنز بھی کانٹریکٹ ہو جائیں گے اس سے وہ ڈیٹ ریپیمنٹ اور کچھ دنوں کے لیے ٹل جائے گا اسی لیے مارکٹ ان کو ویالیویشن نہیں دے رہا ہے مارکٹ ٹیک کر رہا ہے اگر ٹاٹا سٹیل تین سو پچاس یا چار سو روپیہ نیچے آیا تو ہم کرید سکتے ہیں اگر ہنڈل کو میں سو ایک سو پچاس روپیہ کی کرشن آئے گی تو ہم کرید سکتے ہیں لیکن ابھی بھی سٹیل اور کموڈیٹیز کی پریسز اوپر جا رہی ہے اسی لیے یہ سٹاک ایک پلیٹ اوپر ستک ہے سو دیان سے دیکھئے اگر دس پندرہ پرسنٹ ہی در سے مارکٹ گرہ تو ہم کرید سکتے ہیں نہیں تو مت کرید یہ باوجود نہ کرید یہ باوجود وہ بہت سستے ہیں اس سستہ کا قارن وہ کرس ہے جب آج ریٹ بڑھے گی تو پرافٹس کم ہو جائے گی دھنیواد نمسکار جائے ہند اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آیا تو آپ یہ چینل کو سبسکر کیجئے بل نوٹیفکیشن کو بھی دبائے تاکہ جب ہم ویڈیو ڈالیں آپ کو نوٹیفکیشن مل جائے گا ریپیا یہ ویڈیو اپنے دوست اور رشتے دردوں کے ساتھ شیئر بھی کیجئے نمسکار میں نے انگریزی میں تین پستک لکھے ہیں یہ سب سٹاک مارکٹ کے بارے میں میرا پہلا پستک کا نام ہے آرڈنری سٹاک ایکسٹارڈنری پروفٹس دوسرا الکیمی آف منی نام کا بیسک فنڈومنٹلز آف سٹاک مارکٹ اور منی کے بارے میں میں نے دوسرا پستک لکھا ہے اور تیسرا اور فائنل بک آل ابوٹ میوچول فنس نام کا ایک میوچول فنس کے بارے میں بھی میں نے ایک پستک لکھا ہے تینوں پستک پرنٹ اور کنڈل میں اویلیبل ہیں جو کنڈل میں پڑھنا چاہے تو نیچے ہوئے لنک کو دبانے سے وہ سیدھا میسون کی سائٹ میں جائے گا جن جن کو ہارڈ کافی چاہیے وہ نیچے دیئے گئے واتس اپ نمبر میں اپنا فون نمبر اور نام بیجیں تو ہمارا ٹیم ان سے کانٹیک کرے گا دنیاواد نمسکار جائے ہند دنیاواد نمسکار جائے گا